ہائے ایویون آج میں آپ کو بتاؤں گا سپلوکس آئی اینڈ ائر ڈروپس کے بارے میں تو اس کے کانٹینٹ میں سپلو فلوکسسن ہے جو کہ 0.3% ویٹ بائی وولیم ہے یعنی اس کے 100 ایمل میں 0.3 گرام سپلو فلوکسسن ہے اور اسے جو کمپنی منفیکچر کرتی ہے وہ سپلو لیبرٹریز ہے دن اب بات کرتے ہیں سپلوکس ڈروپس کے یوز کے بارے میں کہ اسے کس جیسے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس میں سپلو فلوکسسن ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ آف بیکٹریل انفیکشن یعنی بیکٹریل کی وجہ سے جو بھی انفیکشن ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ڈروپس یوز کیا جاتا ہے تو اسے آئی کنجیکٹو وائٹس یعنی پنک آئی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آئی ہے اس کا جو وائٹ عصہ ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ اکثر بیکٹریل کے وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے آئیس جو ہیں وہ اکثر لال ہو جاتی ہے اس میں لال سی لائنز آ جاتی ہیں تو ایسے میں اس ٹرابز کا یوز کیا جاتا ہے دین ویورز اسے کارنیل آلسر میں یوز کیا جاتا ہے کارنیل آلسر اکثر کانٹیکٹ لینسز جو یوز کیا جاتا ہے اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے تو ویورز دین اسے سویمر ایئرز میں یوز کیا جاتا ہے سویمر ایئرز جو ہوتا ہے یعنی بہتے ہوئے کان کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ اکثر بیکٹریہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے تویورز اب بات کرتے ہیں اس ڈرابز کے میکنزم آف ایکشن کی کہ یہ ڈرابز کیسے ورک کرتا ہے تویورز اس میں سپرو فلکسسن یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک انٹی پائیوٹک ہے یہ ایسے ورک کرتا ہے کہ یہ ایک بیکٹریل انزائم جو ہوتا ہے جسے ڈین اے گائیریس کہتے ہیں اس کے ایکشن کو سٹاپ کر دیتا ہے تو اس طرح یہ ورک کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹریل سیلس جو ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہونا روک دیتے ہیں جس سے یہ آسانی سے کل ہو جاتے ہیں تویورز اس طرح یہ ڈرابز ورک کرتا ہے تویورز اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوزج کے بارے میں کہ اسے کیسے یوز کرنا ہے تو اس کے ڈوزج جو ہیں اپنے ڈاکٹر سے پریسکرائب کرنے کے بعد یوز کریں جیسے آپ کو ڈاکٹر ریکومنڈ کریں اس مطابق اسے یوز کرنا ہے تویورز اس کے دو ڈرابز دن میں فور ٹائمز یوز کیے جا سکتے ہیں اور جب اسے یوز کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو بوٹل کو صحیح طریقے سے ہلانا ہے یعنی شیک کرنا ہے تویورز اب بات کرتے ہیں اس ڈرابز کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں کہ اسے یوز کرنے سے کیا سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے ہماری آئیز میں جو ریڈنس ہو سکتی ہے دن ہیڈک ہو سکتا ہے یعنی ہمارا سیر جو ہے وہ درد کر سکتا ہے دن ڈیزینس ہو سکتی ہے دن ہماری آئیز میں دندلاپن آ سکتا ہے تویورز یہ سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں اس ڈرابز کو یوز کرتے وقت تویورز ایسے کوئی بھی سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں تو آپ اس ڈرابز کا یوز کرنا بند کر دیں اور اپنے ڈرابز سے کنسلٹ کر لیں تویورز اب بات کرتے ہیں اس ڈرابز کو یوز کرنے دوران کیا اپریکیشن کرنی ہے تو آپ کو اس کی ڈوزز جو ہیں سکائپ نہیں کرنی اور اس کی فول کورس یوز کرنا ہے فول کورس یوز کرنے کے بعد ہی آپ کو اس کو فنش کرنا ہے ایون آپ کو بیٹر فیل ہو تب بھی آپ کو یہ یوز کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور انفارم کرنا ہے کہ اگر آپ کو ریشز ہو رہے ہیں ایچنگ محسوس ہو رہی ہے یا پھر آپ کی آئی لیٹس جو ہیں اس میں سویلنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور انفارم کرنا ہے تویورز اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے تویورز کوئی بھی میڈیسن ہو ڈاکٹر کی ریکومنٹ کے مطابق یوز کی جائے ان کی ریکومنٹ کے بغیر کوئی بھی میڈیسن ہو وہ یوز نہ کی جائے ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہو سکے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں